اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ایک دم چکاس ہوں گے تو یار صبح صبح کے ٹائم تھا میں جو ہے وہ اپنے پیٹ ہاؤس میں آگیا ہوں یار دوپیر کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور مجھ سے بلوگ بھی نہیں بنتا کل پورا دن میری طبیعت بہت زیادہ خرابتی صبح صبح جب میں پیٹ ہاؤس آیا نا تو یار یہ جو ماری ڈکی گینگ جو ہے صبح صبح نکلی ہوئی تھی میں دیکھ کے حران ہو گیا کہ یار یہ کیسے نگل آئی ہے شاید میرے خیال سے انہوں نے خودی دروازہ کھول دیا یا پھر جیک نے دروازہ کھول دیا اور کہ آج ہو باہر تو یار وہاں پہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ چتری چکونوں جو ہے نا وہاں پہ اور میں نے شیرو بند گیا ہوا یار کیونکہ شیرو اگر کھول گئے یہ سارے جاندے جتنے بھی ہیں میرے برد جو ہے یہ سارے خطرے میں آ جائیں گے کیونکہ وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان سب کے ہمیں خود کو اٹیک کرنا شروع کر لیتا ہے باقی یار میں نے کچھ پودے جو ہے نا یہاں پہ لگا دی ہیں باقی ابھی یار گرمی ہے تو کام نہیں ہو رہا بھائی بہت زیادہ گرمی ہے پیٹ مارکیٹ بھی جانا یار وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سمال لے کے آنا ہے ابھی اور یار میرے ساتھ جو ہے نا وہ صبح صبح موسین اور سراج یہ بھی آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یار یہاں پہ تھوڑا سیٹ اپ کریں یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تو برٹس کی لیے نا تو یہاں پہ آپ کوئی پنکھے وغیرہ کے انتظام کریں تو یار موسین کے پاس جو ہے نا موسین کیسے ہو ٹھیک ہو سراج کیسے ہو ٹھیک ہو تو یار انہوں نے نا ڈسیجن کیا ہو ہے کہ یار یہ اب کولر جو ہے نا یہ کہاں پہ لگانے ہیں سمجھ نہیں یاری کہ کولر جو ہے نا وہ ہم کہاں پہ لگائے یار اس کو کس جگہ سیٹ کرنا کچھ بتاؤ تو سیکھ کیونکہ اس طرح سیٹ کرو کہ آدھی ہوا نیچے والوں کو بھی آتے رہے اور اوپر والوں کو بھی آتے رہے تقریباً دو کیج میں ہوا جو ہے وہ چلتی رہے لازٹ ٹیم دیکھا تھا نا کہ وہ جو خمرہ جو ہے وہ کیسے کھربازیاں کھا رہا تھا آپ کہتے ہیں شاید اسے کیا کہتے ہیں لکوا ہو گیا لیکن وہ گرمی کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ حال اس طرح ہوا تھا تو دوستو گرمی ہے نا تو کچھ سمجھ رہی آ رہا ہے کہ یار یہ برد بھی برکھنا بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے بیچارے یہ بھی کھلے پرندے ہیں اور یہ پانی والے سربیوں میں رہنے والے ہیں سارے ون ٹو آل اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ decision کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لگانا کہاں پہ ہے تو دوستو ابھی تک جس نے ہمارے چینل ایم ای پیٹ ہاؤس کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے یہ کام کر دو اور بیل آئیکن کے notification کو لازمی کلک کر دے گا تاکہ آنے والی daily ویزیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے تو یار وہ دونوں لگے ہوئے ہیں میں تو سیڈ یہاں ہی پر ہوں گا کیونکہ میری طبیعہ تھوڑا سی خراب اب یہ دونوں ہی decision کریں گے کہ اس کو کہاں پہ لگانا ہے یار اس کو ایسی جگہ پہ لگانا ہے کہ نیچے والے دو خانوں کو لازمی ہوا ہے بیشے کوئی انٹو کا کچھ ایسا کر لو سیٹم یا پھر میں کہتا ہوں اس والی کو نا اُلٹا کر دو اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف کر دو اور وہ نیچے کی طرف ہو جائے گا تو اس پر کولہ رکھ سکتے ہیں اس طرح اگر ہم اس پر کولہ رکھیں گے نا تو یہ کافی اونچا بن جاتا ہے تو یار دیہان سے رکھی محسین کہ ٹوٹی نہ جائے دوستو محسین نے وہاں سے سارے ہمارے چتری چکور کے انڈے تھے وہ تھا لئے ہیں اور کالوں نے انڈے دی ہوئے تھے چکور جو ہے نا وہ انڈے دینا بند کر گئی ہے پتہ نہیں شاید گرمی ہے ایسی ویسے لیکن دوستو ہم نے جو ہے نا وہ اپنی کالوں کو لازمی انڈوں پر بٹھانا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں آپ کو بچے بھی دکھائیں گے کہ چکور کے جو ہے نا وہ بچے جو ہم اپنے گھر سے خود ہی نکالیں گے یار واقعی جو ہے آج میں نے جو ہے نا یہ خرگوش جو ہے وہ کھول دی ہے میں نے کہا کہ جیک نے بہت تنگ کر دیا دیکھ سکتے ہیں ادھر دیکھیں وہ کیسے بلکل اب ان کا در جو ہے نا خرگوشوں کا ریبٹس کا در ختم ہو گیا اور ساتھ میں ہمارا جیک بھی الحمدللہ سمجھ دار ہو گیا اب ان کو کچھ بھی نہیں کہتا میں نے آج میں جتنے بھی میرے برڈز ہیں میں آج ان کو دن میں کھلا ہی چھوڑوں گا کہ یار گرمی ہے جہاں پہ مرضی گومتے پھرتے رہے ان کو آج سے پبندی نہیں ہوگی بند نہیں ہوگی رات کے ٹائم میں ان کو بند کر سکتا ہوں چونکہ رات کے ٹائم میں ایسے ہمارا جیک تو ہے اندیرے میں جیک اٹیک نہ کر دے تو باقی جو ہے وہ دیسیزن جو ہے وہ کر رہے ہیں انہوں نے شاید میرے خیال سے کولر جو ہے نا وہاں پہ جو لگا دیا ہے باقی آج جو ہے نا میں نے برڈ مارکٹ جانا ہے اور انشاءاللہ وہاں سے کچھ نہ کچھ اچھی چیز لے کے آئیں گے دوستو ہم جا رہے ہیں مارکٹ پیٹ مارکٹ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آگی تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم وہاں سے چیز جو ہے وہ پرچیز کر لیں گے کہ آج جو ہے نا ہم آپ کو پیٹ مارکٹ سے کوئی اچھا سا برڈ لے کے دیں گے اگر تو پسند آگیا تو یار ہم برڈ لے لیں گے ادروائز مارکٹ کا وزٹ کر کے آپ دیں گے شاید شاید میں بھی کوئی نیو چیز آئی ہو دیار کیا لے کے دے رہے ہو آج مارکٹ ہی جو ہے وہاں ملتے ہیں آپ سے باقی یار کمنٹ سیکشن لازمی بتائے گے کہ ہم کون کون سے برڈ جو ہے وہ اپنے پیٹ ہاؤس میں لے گیا ہے تو دوستو رکھوں ازارے پہ کہ سامنے جو ہے میں مجھے کافی سارے اونٹ لیں رہے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا بلوگ جو ہے وہ ان کا بھی بنا لیں تو یار دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کا مو دیکھ رہے ہیں ایسے لگتا جیسے کہ نا موسین کو یہ اپنے لفظ بیان کرنا چاہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یار یہ اونٹ ہی لینا ہے اونٹ ہی لینا ہے یار ہوتے گا یار کون سا تمہیں اونٹ اس میں جو ہے نا پسند آیا ہے بتاؤ یار اس کا بھا مچہ بھی ہے پیچھے مو پیچھے مچہ بھی ہے دکھاؤ ذرا یار مجھے لگتا ہے اس بھائی کو زیادہ پہچان ہے کیونکہ یہ پتنی ایک ہی نظر میں پچھان رہا ہے کہ کون سا بچہ ہاں یار واقعی میں وہاں پہ بچہ ہے یار وہاں پہ زور وہ بچہ شاید دودھ دی رہا ہے یار بہت زیادہ سمیل ہے پتنی کیا کھلایا ہوئے ہیں موسین پکڑ ہی نے تو اسے ویسے ہی یار یار ہے تو آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لازمی بتا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا اونٹ جو ہے نا وہ موسین بھائی جائے وہ اپنے پیٹ ہاؤس کے لئے جو ہے نا رسیزن کرے گا بھلال چھوپ رہا ہے بھائی یہ کہاں سے آئے ہیں آپ بہاون اگر سے بہاون اگر سے یہ سارے جتنے بھی آپ جانور لے کے آئے ہیں اپنے یہ بیچنے کے لئے لے کے آئے ہیں یا پھر ریسے گوانے کے لئے یار ایک طفح میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں ان بھائی کی آواز سنا کے کہ اس کا دودھ جو ہے نا کتنی کتنی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے بھائی ایک بھائی پھر بتائیں ذرا یرگان شکر ہے یو یرگان ٹی وی جیڑ بیماری کے ہوئے اس واسطے شفاہ ہے انجی تو یہ بھائی ان کا دودھ جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں کہ اس کا دودھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ شفاہ ہوتا ہے ویسے کہتے ہیں کہ اونٹ کے دودھ پر ساتھ ملائیوں ہوتی ہیں نا ساتھ ملائیوں ہوتی ہیں اور کافی شفاہ بھالا ہوتا ہے تو موسیم یہ نہیں بولتا یہ لڑکا نہیں بولتا پتی کیوں تھی شرم آ رہی ہے یہ کوئی نیزر ہے تو یار یہ سکو میٹ آ دیں یار بھائی تو یار وہ بھائی بچہ جو ہے نا وہ پگڑ کے لے کے آئیں گے موسیم ماشاءاللہ یار چکر وہ بھائی اس کو کٹتا ہے بھائی کٹتا ہے اسے یار آپ دیکھ سکتے ہیں موسیم یہ تیرے سائز کا صحیح ہے سامنے کھڑا تو یار اس کے یار تو بتائیے دونوں بھائیوں کی شکل ملتی ہے دونوں کو یہ 4 مئنے کی بچہ ہے ماشاءاللہ یہ چار مئنے کی بچہ ہے دو سال کے لگتا ہے؟ 5 سال کا تو پانچ سال کا لگتا ہے اس کی عمر کیا ہوگی؟ اس کی عمر کیا ہوگی؟ اس کی اگل چھے ساتھ سار یہ سیسے ہی جتنے بھی ہیں ساری فی میل ہیں ان کا دودھ بیچنے کے لئے انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو یار فائنلی سراج جو ہے نا بڑے اونس کو پکڑ کے لے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ بہت ناظر پسند آیا ہے اوہ بھائی دوسرا نہیں سراج کو سراج کو یہ پسند آیا ہے پر یہ سراج کو پسند نہیں آئی سراج کی اوپر اوپر اس پر چاہے تھوک پھینک دیا ہے تو یار بھائی کچھ نہیں کہہ رہا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بھائی کافی جو ہے نا بھائی شاید 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 اس کو ہم دونے پسند نہیں آئے یار بھائی اچھا جانوار ہے الحمدلہ حلال جانوار ہے باقی کمھر سیکشن میں بتائیے گا یار کہ ہمارے پیداول میں یہ کیمر جو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے باقی سراج کو تو بلکل پسند نہیں آیا تو یار ہم جو ہے نا اس کے اوپر رائیڈنگ کرنے والے ہیں یار اس کے اوپر رائیڈنگ کریں گے اور وہاں پر جائے گے سراج جو ہے نا وہ اس کا وہ پکڑے گا لگام پکڑے گا میں اور موسین اوپر ہوں گے یا تو ہم اوٹ لے کے بھاگ جائیں گے یا سراج اوٹ کو لے کے بھاگ جائے گا ڈالماسکڑو پر چال 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 چل چال چل چال چیر ہم یار य� چاڑ کے اللہ کر کے موٹ پاک جائے اللہ کر کے موٹ میں باق جائے شاہااااااااااااااااااااااااااااا ایک طرقے مو پکڑ گیا ہے اونٹ کھڑا ہونے والا ہے بھائی بھائی جو ہے نا وہ اس کو اوپر جو ہے وہ کھڑا کرے گا اور اب پینٹ کرو پینٹ کرو یا اوٹ کی جو ہے نا اب یہ اوپر بیٹھ گیا یا یا دونوں جو ہے نا سکرکس لوگ ہیں بھائی نا پکڑا ہوئے اس کا بھائی اب ایسا کرو تم دونوں کلر کرنا شروع کر دو اوپر کے بھائی 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 بھولنا شکار کر دیا اگر آپ نے اپنے کیا ہے ہے ہاں نہیں چلتا وہ بیٹھ گیا بہی بہی بہت ہوتا ہوتا تھا ہوتا 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 تھا ہوتا 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 ہے مرسین فیلالہ پھول گیا ہے وہ ٹھونڈ ہو گیا ہے یا آپ لوگ نے یہاں باقی آج کا ویلوگ اچھا لگے ہیں کمیٹ سیکشن میں لازم ہی بتانا ہے اس لئے ویڈیو اس کو لیک کرو اور شیئر کرو اور اس کو بلوچی میں کہیں اپنے زبان میں اس کو یہ الفاظ کو بلوچ میں ہے تو یار گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے میسے لیا مقر کرiquement نہیں جائیں گے تو یار موسین صاحب وہ اس سیٹ پر چھپائی کر رہا ہے کیونکہ موسین جو ہے وہ آج ہمیں بریانی کلا رہا ہے یار یہ بریانی لیا ہے سراج نے جو ہے نا وہ بریانی لے لیا ہے موسین جو ہے نا وہ اس ٹیم پریشان ہے کیونکہ بریانی موسین کی طرف سے ہے تو یار کپی پریشان ہے موسین پیسے دے موسین پیسے بھی دے رہا ہے موسین پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے دو موسین جو آپ پیسنگی دے رہا ہے پیسے ہم خود بر دیں گے موسین ہمیں یہاں پہ لیا ہے بڑی بات ہے آج کب ایک لیلکاوک بھی موسین آج کب لوگ یہیں پینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ لوگ اچھا لگا ہوگا باقی ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل ایم میں پیٹھا ہوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے یار یہ کام کر دو اللہ حافظ آج بول لے نہیں آئے تیری بھائیوں سے آپ پیسے دے دے بھائی